بارہ تیرہ چودہ سال کی بچیاں بھی ہماری نابالک ان کو اگواہ کیا جاتا ہے ان کا مذہب تبدیل کر کے فوراں شادیاں ایک گھنٹے کے اندر وہ اگواہ بھی ہو گئی اس کا مذہب بھی تبدیل ہو گیا اور شادی ہو گیا نابالک بچیاں اور شادی شدہ خوادین جو اگواہ ہو رہی ہیں ان کا مذہب تبدیل کیا جارہا ہے بہت ظلم ہے ہمارے لوگوں تیرہ سال کے دس سال کے بچیاں ہیں تو یہ ظلم اکھلیوں تو پر کب تک پاکستان کے اندر ہندو لڑکیاں وہ جو پندرہ سولہ سال کی ہے مہتر ان کو جبردستی کڑنیپ کرتے ہیں ان کے ساتھ گلت کام کرتے ہیں اور بعد میں ان سے اسلام قبول گراغے مسلم لڑکے ان سے صادی کر لیتے ہیں ابھی ان ہندووں نے پروٹیس پاکستان کے اندر شروع کر دیا ہے کہ ہماری جان بچا ہماری بیٹیوں کی عجت کو بتاؤ سلیے کیا ہے پوری کانی سنتے ہیں یہ دراور قبائل سندھ کے مختلف علاقوں سے یہاں کراچی پہنچے ہیں ان میں کوہلی بھیل میکبار اور جوگی کے علاوہ اور بھی قبائل شامل ہیں ریسنٹ یرز میں پاکستان میں فورس کنورجنز کے کیسے سامنے آنے کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ یہ تمام قبائل فورس کنورجنز کے خلاف پروٹیس کے لیے یہاں کراچی میں جمع ہوئے ہیں شیوہ کچھ کئی مہینوں سے اس مارچ کے لیے کیمپین چلا رہے تھے یہ ان سے جانتے ہیں کہ انہیں یہ مارچ نکالنے کی پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہے دیکھیں سندھ کے اندر کئی سالوں سے مذہب تبدیل کے معاملات چل رہے ہیں جس میں بارہ تیرہ چودہ سال کی بچیاں بھی ہماری نابالک ان کو اگواہ کیا جاتا ہے ان کا مذہب تبدیل کر کے فوراں شادیاں ایک گھنٹے کے اندر وہ اگواہ بھی ہو گئی اس کا مذہب بھی تبدیل ہو گیا اور شادی ہو گئی مجبوراں آج سندھ اسیملی کے آگے اس لیے آئے ہیں کہ خدارہ ہماری نابالک بچیاں اور شادی شدہ خوادین جو اگواہ ہو رہی ہیں ان کا مذہب تبدیل کیا جارہا ہے یہ بہت ظلم ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ اور اسی ظلم اور نائنصاف کی وجہ سے لوگ یہاں سے مائگریٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں سندھ سے کافی بہت سارے لوگ سندھ ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں دیکھیں اس پہ جب تک قانون سازی نہیں ہوگی تب تک یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا آج یہ سندھ اسیملی کے آگے ایزا جی درنا ہے کل سی ایم آوز کے آگے ہوگا پرسوں آپ کو بلاول آوز کے آگے یہی ایزا جی درنا نظر آئے گا پھر بھی آپ اگر کوئی قانون سازی نہیں کریں گے تو ہم اسلام آباد کے بھی رکھ کریں گے اندووں کے ساتھ سالیڈاریٹی میں یہاں پہ انسائی مذہب سے لوگ بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت غزالہ شفیق موجود ہیں جو پاسٹر ہیں اور یہاں مظاہرے میں شریک ہیں ہندو، کرسچن، سکھ، پارسی جس بھی اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں ہماری بچیوں کے ساتھ یہی تشدد ہوتا ہے چھوٹی بچی کو نکالا جاتا ہے اسے ریپ کیا جاتا ہے سب سے پہلے پھر مذہب تبدیلی کا نام کیا جاتا ہے اور مذہب کو استعمال کر کے اس کے عمر کا جھوٹ بلوایا جاتا ہے ساری بچیاں آسیفکیشن ٹیسٹ میں جو کوٹوں تک پہنچتے ہیں اس میں وہ ثابت ہوئی ہیں کہ وہ بارہ سال کی، تیرہ سال کی، دس سال کی بچیاں ہیں تو یہ ظلم اکلیتوں پر کب تک جاری رہے گا ہم اس کے خلاف بھرپورے تجاج کرنے کے لیے روڈز پر موجود ہیں ہمیں مجبور کیا گیا ہے کہ ہم سیدھے سبلی کے سامنے آئے ہیں درابر طبیلے کے اس مارچ میں ایسے خاندان بھی شامل ہوئے ہیں جن کی بیٹیوں کے مذہب کو تبدیل کر کے ان سے شادیاں کی گئیں اور ابھی تک وہ انصاف کے منتظر ہیں چندہ مہاراج جو بھی انہی میں سے ایک ہیں ان کی والدہ یہاں موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں میرے کمانے والا کوئی نہیں تھا کام بے جاتی تھی اگواں پور یہ مزہور طرح میری لڑکی لے کے چلا گیا کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس کو یہ سات آم مینہ چلا گیا ہے آٹھ مہ مینہ بیٹھا ہے آٹھ مہ مینہ ہے میری برک پکی نام بھالا کے ہم باہر نکلتے ہیں ہمیں در لگتا ہے کہ اس سے بھی اٹھا کر لے کے کہ ہمیں بھی کیا پتہ اٹھا کر لے کے جائے تو ہمارے گھر پہ تو کوئی کمانے والا نہیں ہے اسی سند اسمبلی نے فورس کنورجن کے خلاف ایک بل منظور کیا تھا جس پر ریلیجس پارٹیز نے کافی پروٹیسٹ کیا برنر نے اس بل پر دستخط نہیں کیا اور واپس بھیج دیا سند میں پیپلز پارٹی کی سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ اس بل میں امینڈمنٹس کر کے اسے دوبارہ پیش کیا جائے گا لیکن اس بات کو آٹھ سال گزر چکے ہیں عمران خان کی سرکار نے بھی فورس کنورجن پر پارلیمنٹ کی ایک جوائن کمیٹی بنائی تھی تاکہ وہ کنسلٹیشنز کر سکیں سٹیکھولڈرز کے ساتھ یہ کمیٹی ایک سال تک سٹیکھولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشنز کرتی رہی جس کے بعد اسے ختم کر دیا گیا اور کہا گیا کہ پاکستان میں فورس کنورجنز نہیں ہوتی حالانکہ انٹرنیشنل اور نیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کہتی رہی ہیں کہ پاکستان میں فورس کنورجن کے کیسز بڑھ رہے ہیں بھائی پاکستان ہے بھائی جو کہتا رہتا ہے کہ انڈیا کے اندر مسلمان مسلمانوں کو ہندو بلایا جاتا ہے بھائی ہمیں انڈیا کا تو پتا ہے لیکن اج پاکستان کا بھی جہرہ خود لوگ سامنے لے کر کے آ گئے ہیں پاکستان میں پندرہ سولہ سال کی ہندو لڑکیاں کو جبرن کی ڈنیپ کیا جاتا ہے اور ان کو ان کے ساتھ مسلم لڑکیاں شادی کر کے انہیں اسلام ایک اسلام قبول کرواتے ہیں مطلب کہ ان کو ہندو سے مسلمان بلا جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ پہلے پاکستان یہ اندر ہو جاتا ہے کہ ہندو دین کی پرسنٹے جو ہے کم ہو گئی ہے اب پاکستان نے آگاڑے بھائی دو تین پرسنٹ مسلمان ہیں دوسری دھرم کے جو لوگ ہیں جنے چنے رہ چکے ہیں اور وہ بھی ایک سنگٹھن میں ایک جگہ رہتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ کچھ گلت نہ ہو لیکن پھر بھی پاکستان میں کچھ اورنگ جیب کی ناجائز اولاد اس کام کو انجام دیتے ہیں جو یہ وہی لوگ ہیں یہ اسلام ان کو جبرزستی دوسرا دھرم قبول کروانے والے وہی لوگ ہیں جن کو اورنگ جیب جیسے ساسکوں نے پکڑ پٹ کر ان کے باپ داداؤ کو دھرم چینج کروایا تھا اور اب یہ دوسروں کا دھرم چینج کروا رہے ہیں سرم آتی ہے ایسے دیش کے اوپر پاکستان کے اوپر جہاں پاکستان میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں وہ اپنی اکنومی نہ سوچ کر ابھی بھی اپنے ہی دھرم کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ کیسے ہم سب کو ایک دھرم کا بنا ڈالے یہ ہے پیارا پاکستان کائدیازم کا پیارا پاکستان اور یہ پروٹیسٹ بھائی دو تین دن سے پلاننگ چل رہی تھی لیکن اس کو ہونے نہیں دیا 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 تھا پاکستان کے اندر لیکن ابھی سارے دھرم کے لوگ ہیں صرف ہندو نہیں عیسائی پارشی جو بھی عیسائی دھرم کے لوگ جو بھی عدر دھرم کے لوگ اسلام سے لگ وہاں پہ پاکستان میں رہتے تھے انہوں نے ایک ہمت دکھائی ہے اور پروٹیسٹ شروع کیا ہے لیکن یار سوچنے والی باتیں پروٹیسٹ کون دیکھیں گا کیونکہ اوپر بھی بیٹھے وہی لوگ ہیں جو یہ کام کرواتے ہیں کیا کوئی انٹرنیشنلی اس کے اوپر کوئی مددہ اگر کوئی دھیان دے گا تو اس کا خوش ہو سکتا ورنہ پاکستان میں یہ چیزیں سدھیوں سے چلی آ رہی اور آگے بھی چلتی رہی آپ کا کیا ماننا ہے آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں ہم تو بس کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ ان چیزوں کا ہم کیسے رہو سکتے ہیں جو ہمارے واپر ہندو بھائی ہے کوئی بھی کمیونٹی کے لوگ واپر جو پریشان ہے انہیں جبردستی اسلام قبول کروائے جا رہا ہے ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں تو ہمیں کمنٹ پر اپنی سجیسن ضرور دیجئے گا اور اس سے ریلیٹڈ اور بھی ویڈیو جو مالے چینل پر آتے رہیں گے تو آپ چینل کو سسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبالیں تاکہ ہم جو بھی نئی ویڈیو ڈال لے آپ کو اپ ڈیٹ سب سے پہلے ملتا ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو دور کے لیے بائی بائی جہید جہید